گوڈ مورننگ سٹوڈینٹس چلیے ہم بڑھ رہے تھے سیری کلچر کے بارے میں سلک موت کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا تھا اس کے بعد آج آگے کی ڈیٹیل کی بات کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے تو سیری کلچر کے اندر ہم جب بڑھ رہے تھے میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی تھی ٹھیک ہے اب وہ تین چیزیں کون کون سی تھی دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا موری کلچر کے بارے میں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین سٹیپ کام کرتے ہیں ایک تو موری کلچر جس کا مطلب کیا ہوتا ہے سہتوط پالن یا سہتوط کی کھیتی کرنا ٹھیک ہے سہتوط کی جو کروپ ہے اس کو لگانا تاکہ اس کے اوپر ہم جو ہے سلک موت کو ریئر کر سکیں اس کے بعد سیکنڈ ہے انسیکٹ ریئرنگ اینڈ کوکون پروڈکشن یعنی کہ سہتوط جب پالن ہو جاتا ہے سہتوط کو ہم لگا لیتے ہیں ٹری کو اس کے بعد اس کے اوپر ریئر کرنا سلک موت کو ٹھیک ہے ریسم گیٹ کو وہ اور اس کے بعد پھر تھریڈنگ یا ریلنگ اس کو الگ کرنا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے ایک چیز پڑھ لی تھی موری کلچر آج ہم بات کرتے ہیں انسیکٹ ریئرنگ اینڈ کوکون پروڈکشن کی ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جنرل بات کر لیتے ہیں تو سلک ورم کے جو ایگز ہوتے ہیں جو ایگز ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں سیڈ یا پھر بیز بولتے ہیں ان کو اس کی جو کلٹیویشن کی جاتی ہے اس باسا میں اس کو کیا بولتے ہیں سیڈ بولتے ہیں جیسے کروپ کا سیڈ ہوتا ہے آگے کروپ پروڈکشن کے لیے ویسے ہی کیا ہے یہ جو ایگز ایجز سیڈ کام کرتے ہیں نیکس جانریشن کے لیے پھر دیکھیں اس کی جو جانریشن سو تیہے جو پیڈیاں ہوتی ہے اس کی اس کو کیا بولتے ہیں。 کروپس یا فصل جیسے کی ایک سال میں ایک فصل لے رہے ہیں دو فصل لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کی ایک سال میں اس کی ایک جانریشن کمپریٹ ہو رہی ہے یا پھر دو جانریشن کمپریٹ ہasonic ہو رہی ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ کی اس کا سیڈ جو ہم لیتے ہیں یعنی کہ اس کی کروپ کرنے کے لیے جو سیڈ ہم لیتے ہیں وہ سیڈ کیا کرنا چاہیے کسی پرمانیت کسی پرمانیت یہ بات کریں سرٹیفائیڈ جو سنستہ ہوتی ہے اسی سے اس کا سیڈ جو ہے وہ لینا چاہیے اس کو کیا بولتے ہیں جو سینٹر ہوتے ہیں جہاں سے یہ سرٹیفائیڈ سیڈ ہم پرابت کر سکتے ہیں ان کو بولتے ہیں گرینیج ان کو کیا بولتے ہیں گرینیج بولتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں گے سیڈ کلیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو جو ریرنگ ٹرے ہوتی ہے ان کو کیا بولتے ہیں ریرنگ ٹرے یعنی کی پالنے کے لیے جو ٹرے کا ملی جاتی ہے اس ٹرے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کے ایکس رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹرے کے اندر کیا کرتے ہیں اس کے ایکس رکھتے ہیں اور اس کے نیچے کیا ہے ایک کاغذ بچھا رہتا ہے یہاں پہ کیا ہے ایک کاغج بیچہ رہتا ہے اب ان ایکس کو یہاں رکھتے تھے ایکس کے اوپر یہاں پہ اس باسکٹ کے اوپر جو ریرنگ ٹری ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک کپڑا لگا دیتے ہیں کپڑا لگا دیتے ہیں جو کی کیا ہوتا ہے جالیدار ہوتا ہے یعنی کی نیٹس بنے ہوتے ہیں اس کے اندر جالیدار کپڑا ہوتا ہے چھید ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کپڑے کے اوپر یہاں کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں کس کے لیف کے ٹھیک ہے لیف جو ہوتی ہے سہتوت کی جو ملبری پلانٹ کی جو لیف ہوتی ہے اس کے ٹکڑے یہاں پہ ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہاں سے جب یہ نکلے گی اس کی جو سنڈی نکلے گی وہ کیا ہے اس چھید سے جو یہاں پہ چھید بنے ہوئے وہاں سے باہر آ جائے گی اور ان لیفز کے اوپر فیڈ کرے گی ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم ان کو یہاں سے کلیکٹ کر لیتے ہیں کلیکٹ کرنے کے بعد ان کو ہم کیا ہے دوسری جو ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ٹرے کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اب دیکھئے فرسٹ اور سیکنڈ فرسٹ اور سیکنڈ انسٹار کے جو کیٹرپیلر ہے یا لاروہ ہے ان کو کیا ہے لیف کے پارٹس یعنی کی لیف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتے ہیں بلکل ہی جو کومل یا مولائم لیف ہوتی ہے ان کے ٹکڑے ڈالتے ہیں اس کے پرکار ریڈنگ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے انسٹار بڑھتے ہیں پھر کیا ہے جب یہ کیا ہے سلک کہاں سے پروڈیوز کرتے ہیں ماؤت گلینڈ سے یعنی کی جو سیلائیوری گلینڈ سے ہوتی ہے لار گرانتیا وہاں سے تو ماؤت گلینڈ سے جب یہ سلک پروڈکشن سٹارٹ کر دے جب یہ سلک پروڈکشن سٹارٹ کر دے اس سمیں ہم کیا کرتے ہیں ان کو ایک الگ باسکٹ یا ٹوکری کے اندر رکھتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں کوکونیز کوکونیز بولتے ہیں اس کوکونیز کے اندر اس کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے پھر یہ کیا کرتا ہے لار با جو ہوتا ہے اپنے چاروں طرف اس پرکار کیا ہے سلک کا کوکون بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے اس پرکار تو یہ سلک کا کوکون جو ہے وہ بنتا رہتا ہے اب کیا ہوگا دیکھئے کوکون بننے کے بعد یہ دھیان رکھنا چاہیے ہمیں کوکون بنتے سمیں کہ یہ آپس میں مکس نہ ہو کہنے کا مطلب بہت زیادہ جو ہے ایک ساتھ یہ کوکونز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس کنڈیشن میں کیا ہے ان کے جو دھاگے ہیں وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں اُلج جاتے ہیں اُلج جاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ڈیوپینز بولتے ہیں ڈیوپینز بولتے ہیں تو یہ کیا ہے دھاگے جو ہے آپس میں اُلج جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ کوالیٹی جو ہوتی ہے ان کی وہ خراب ہو جاتی ہے اس لیے کیا ہے ان کو بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے پھر یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ان کو آگے کی جو پروسس ہے جیسے اس کی ہارویسٹنگ بغیرہ ہے وہ کی جاتی ہے اس کو کیسے الگ کرتے ہیں اس کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جنرل ہے کہ اس کی ریرنگ کیسے کرتے ہیں اور کیسے کوکون کا پروڈکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھئے نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کے ہارویسٹنگ کی اینڈ سٹیفنگ کی تو سب سے پہلے تو دیکھئے ہارویسٹنگ کس کو بولتے ہیں ہارویسٹنگ بولتے ہیں ابھی جو ہم نے بات کی کوکونیز کی کوکونیز کی ہم نے جو بات کی تو اس کے اندر جو کوکونز پڑے ہوئے ہیں یہ کوکونیز جو ہے ابھی ہم نے بات کی اس کے اندر جو یہ کوکونز پڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا ان کو الگ کرنا یا سپریٹ کرنا کیا کہلاتا ہے ہارویسٹنگ کہلاتا ہے یہ کیا ہوگی اس کی ہارویسٹنگ یعنی کی کوکونیز کے اندر جو کوکونز پڑے ہوئے ہیں ان کو اس باسکٹ سے نکال کے الگ کرنا آگے کی process کے لئے reeling کے لئے وہ کیا کہلاتا ہے harvesting کہلاتا ہے اب دیکھیں stiffing کیا ہوتا ہے stiffing دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 비قریہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو treat کرتے ہیں گرم پانی سے ٹریٹ کریں گے کس لیے تاکہ اس کے اندر کا جو لاروہ ہے لاروہ جو ہوتا ہے اس کو کل کر سکیں مار سکیں تو اس کوکون کے اندر کے لاروہ کو مارنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہوت وارٹر یعنی گرم پانی کے ساتھ اس کو اُبالتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کے اندر کا جو لاروہ ہے وہ مر جائے گا اس پروسس کو کیا بولتے ہیں ہم سٹیفلنگ اس پروسس کو کیا بولتے ہیں سٹیفلنگ یعنی کہ کوکون کو گرم پنی کے ساتھ اُبال کے اس کے اندر کے لاروہ کو مارنا کیا کلاتا ہے سٹیفلنگ کلاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو ایڈلٹ ہے اس کے اندر جو کوکون کے بعد کون سی سٹیج آتی ہے ایڈل سٹیج آتی ہے اگر اس کی ایڈلٹ سٹیج باہر آگئی کوکون سے تو اس کا مطلب کیا ہے مالی جی یہ کوکون ہے یہ کوکون ہے اس کے اندر یہ اس کا ایڈلٹ ہے بن رہا ہے ابھی ٹھیک ہے اگر یہ ہم ٹائم پہ اس کو الگ نہیں کریں گے تو یہ کیا کرے گا یہاں سے اس کو کاٹ کے ٹھیک ہے یہاں سے کیا کرے گا یہ اس کو کاٹ کے اور باہر نکل جائے گا تو اب کیا ہوگا یہاں سے یہ تھریڈز ٹوٹ تو گئے اس جگہ سے کیا ہوگا یہ تھریڈز سارے ٹوٹ تو گئے نا تو بریک ہونے کے بعد اس کی جو قوالیٹی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے قوالیٹی ڈکریز ہو جاتی ہے یعنی کی قوالیٹی جو ہے وہ اس کی گر جائے گی اب قوالیٹی گر جائے گی تو یہ ریشہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا اس لیے کیا کرتے ہیں اس کو ایڈلٹ بننے سے پہلے ہی ہم کیا کرتے ہیں گرم پانی میں وال کے مار دیتے ہیں اور اس پروسس کو کیا بولتے ہیں سٹیفلنگ بولتے ہیں اس کے بعد دیکھیں نیکس کیا کرتے ہیں پھر ریلنگ جو ہوتی ہے یعنی کی اگر بات کریں ریلنگ مالو یا پھر دھاگہ الگ کرنا یعنی کی یہ جو کوکونز بن گئے ان کے اوپر جو ریشم کا دھاگہ ہے اس کو الگ کرنا کیا کہلاتا ہے ریلنگ اب دیکھیں کیا کریں گے اس کے بعد یہ کوکون ہے تو چار سے پانچ جو کوکونز ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو باہر والا سیرہ ہوتا ہے کیونکہ ایک نہ ایک سیرہ تو ہوگا جہاں پہ ختم ہوا ہے وہ ریشم کا دھاگہ بننا یا سٹارٹ ہوا ہے تو وہ باہر والا جو سیرہ ہوتا ہے جو سیرہ ہوتا ہے کس کا ریشم کے دھاگے کا اس سیرہ کے پکڑ کے چار اور پانچ کوکون کو ایک ساتھ سیرے کو پکڑ کے ہم کیا کرتے ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑ لیتے ہیں جوڑنے کے بعد ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے بیج کیا ہے اس پرکار سے ایک چھید ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ان چار سے پانچ سیروں کو ایک ساتھ مکس کر کے پھر ان کو یہاں سے کیا ہے اس کے تھرو یہ چار یا پانچ جو ہے اس پرکار دھاگے ہوں گے تو ان کو اس کے تھرو کیا ہے یہاں سے ایک ساتھ نکالتے ہیں پھر دوسری کسی لکڑی پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں دوسری کسی لکڑی پہ کیا ہوگا یہاں پہ ایک اس پرکار سے کیا ہوتا ہے ریل لگی رہتی ہے چکریس ہی لگی رہتی ہے ریل اب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے لپیٹ لیتے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اوپر اس پرکار کیا ہے اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں اس پرکار کلیکٹ کرتے رہتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں اس کو واپس سے ایک کیا ہے پروسیس میں واپس سے اس کو کیا کرتے ہیں ہم گرم بانی کے ساتھ اُبالتے ہیں ٹھیک ہے واپس سے اس کو کیا ہے گرم بانی میں اُبالیں گے اس سے کیا ہوگا اس کے اندر جو بھی اے سودی ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پلس کیا ہے اگر اس کے اندر کچھ بھی جو رو میٹیریل ہے الگ سے جو وہ سارا ہٹ جائے گا اور پلس اس کے ساتھ کیا ہے جو اس میں اندر اس کے اندر چمک آ جاتی ہے اس دھاگے کے اندر کیا ہے اور چمک آ جائے گی پھر اس کو کیا ہے واپس ہم کیا کرتے ہیں کسی دوسری کے اوپر مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو پیور کرنے کے لیے بہت ساری جو ہے کچھ کیمیکلز کے ساتھ بعد میں دوبارہ اُبالا جاتا ہے پھر کیا ہے اس کو مسینوں کے دوبارہ ایک ساتھ مکس کر کے جو ہے یہ پت کیونکہ بہت باریک دھاگے ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ مکس کر کے اور پھر بعد میں کیا کرتے ہیں جو ایک ہے یعنی کی پیور یا پھر بولتے ہیں جس کو سلک پیور سلک جو ہے وہ پرابت کرتے ہیں اس پرکار سے ٹھیک ہے یہ والی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں رو سلک اس کو کیا بولتے ہیں رو سلک بولتے ہیں پھر اس سے بعد میں کیا ہے پیور سلک تیار کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں یہ جو ہمیں بات کیا ابھی اس لکڑی کے چھے جو ہوتا ہے اس میں سے نکال کے اس کو اس کے اوپر کلیکٹ کرنا اس کو کیا بولتے ہیں اس کو آئی لیٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے آئی لیٹس اس کو بولتے ہیں اس کے پروسس جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا اب یہ کیا ہے دھاگہ سارا کا سارا جو ہے پیور ہو جاتا ہے اس پرکار ہم کیا ہے اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جس پرکار سے اس کو کلر دینا ہوتا ہے اس پرکار سے کیا ہے اس کو کسی کلر کے ساتھ مکس کرتے ہیں یا پھر کیا ہے اس کو پیور جو ہے ہم پرابط کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے نیکسٹ کیا کرتے ہیں پھر بات کریں ایکیوبمنٹس کی کہ اس کے اندر کون کون سے جو ہے وہ ایکیوبمنٹس کام میں آتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے جو ہے ایکیوبمنٹس ہم کام میں لیتے ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے تو دیکھیں سٹینڈ یہ سٹینڈ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے وود کا یعنی کہ لکڑی کا ہوتا ہے یا پھر جو بانس کی خپچیاں ہوتی ہیں ان کا بنا ہوتا ہے یہ سٹینڈ کیا غام آتا ہے اس سٹینڈ کے اوپر کیا کرتے ہیں ہم ریرنگ ٹری رکھتے ہیں جس ٹری کی بات کر رہے تھا جس کے اندر اس کے ایگز رکھے جاتے ہیں یا پھر کوکونیز جو رکھا جاتا ہے تو اس سٹینڈ کو کیا ہے یہ بانس کا یا لکڑی کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہے یہ ٹریز رکھی جاتی ہے کونسی ریرنگ ٹریز جن کے اندر اس کو پالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ریرنگ ٹریز رکھی جاتی ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں یہ ٹری رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے یہ ٹری رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے یہ سٹینڈ ہے مالی جی یہ جو ہے سٹینڈ تو یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس سٹینڈ کے نیچے بالا جو حصہ ہوتا ہے ان چاروں کو ہم کیا کرتے ہیں پانی کے اندر پانی کی کٹوری بھر کے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر کیا ہے دیمک وغیرہ یا پھر بات کریں چینٹی وغیرہ جو ہے وہ کو نا لگی اس کے لیے کیا ہے اس کو پانی کے اندر بھر کے رکھتے ہیں پھر دیکھیں نیٹس جو ہم نے بات کی تھی ابھی جو ریڈنگ ٹرے کے اوپر رکھا جاتا ہے جس کے تھروں جو ہے وہ باہر آتی ہے اس کے لاروہ بغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ نائف چاکو یہ چاکو کیا کام آتا ہے یہ چاکو کام آتا ہے لیف کٹنگ کے لیے کیونکہ لیف کو ہم کٹ کے ان کو پروائیڈ کرواتے ہیں تو لیف کو کٹنگ کرنے کے لیے چاکو کام آتا ہے پھر ہے ہائیگرو میٹر یہ کیا کام آتا ہے آدرتہ ماپنے کے لیے کی لیف کے اندر کتنی آدرتہ ہونی چاہیے کتنی نمی ہونی چاہیے اگر نمی زیادہ ہے پھر بھی کیا ہوگا جو ہے وہ ریشہ جو بنے گا وہ اچھ تم کوالٹی کا نہیں بنے گا پلس جو ہے انسیکٹ کا لائف سائیکل جو ہے وہ بھی اس سے پرابابیت ہوتا ہے ٹھیک ہے آدرتہ ہوگی اس کے کے بعد ہے ہیٹر اینڈ کولر یعنی کہ ٹیمپریچر کو اگر زیادہ کرنا ہو یا کم کرنا ہو ہے نا تو ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی بھی آپ سکتا ہوتی ہے ہیٹر اینڈ کولر کی اور کوکونیز میں نے آپ کو بتائی دیا جس کے اندر رکھ کے کوکونز کو پروڈکشن کیا جاتا ہے اور تھرمومیٹر ٹھیک ہے تو یہ سارے کیا ہے ایک منٹ ہے جو یوز میں لیے جاتے ہیں جب ہم ان کی ریئرنگ کرتے ہیں دیکھیں ریئرنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے آؤٹڈور ایک ہوتی ہے انڈور آؤٹڈور اور انڈور تو آؤٹڈور کا مطلب تو کیا ہو گیا کی نیچورل کنڈیشن میں ان کو پالا جاتا ہے نیچورل کنڈیشن کا مطلب پلانٹ کے اوپر ہی ان کو ریئر کیا جاتا ہے انڈور کا مطلب کیا ہو گیا یعنی کہ ان کو گھروں کے اندار یا پھر بات کریں کسی ویسے ستان پر ٹھیک ہے ان کو رکھ کے پالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار کیا ہے اس کنڈیشن میں یہ سارے ایکیومنٹس جو ہے ان کی آوشکتہ پڑتی ہے جہاں پہ رکھ کے ان کو پالا جاتا ہے وہاں پہ کیا ان ساری چیز کی آوشکتہ پڑتی ہے ٹھیک ہے گری نیز ان کو بولتے ہیں وہاں پہ ان کی آوشکتہ پڑتی ہے تو یہ ہوگی ایکیومنٹس اب دیکھئے ریرنگ آف سیلک ورم وہ تو تھی اس کی چلو پروسیس کی بات ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سیلک ورم کی ریرنگ کی ٹھیک ہے کہ اس کو کیسے ریر کیا جاتا ہے یا کیسے پالا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ سٹیپ ہے فرسٹ تو ہے دیکھئے سیلیکشن آف ریس سیلیکشن آف ریس اب یہاں ریس سے مطلب کیا ہے دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دو تین چیزیں ایک تو ملٹی والٹائن کچھ چیز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے یونی والٹائن ہے نا اس پرکار سے بائی والٹائن تو اس کی جو جتنی جنریشن پائی جاتی ہے ایک سال کے اندر ٹھیک ہے ایک سال کے اندر اس کی جتنی جنریشن پائی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس اس کو بولتے ہیں والٹائن والٹائن ٹھیک ہے اب اس کے ادھار پہ اس کو بانٹا گیا مالی جی اگر ایک جنریشن ہے تب اس کو کیا بولیں گے یونی والٹائن اگر دو جنریشن ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں بائی والٹائن اگر مینی ہے بہت زیادہ ہے تب اس کو کیا بولتے ہیں ملٹی والٹائن ٹھیک ہے تو یہ جنریشن کے ادھار پہ ہے ملٹی والٹائن جو ہے یہ سب سے زیادہ ریر کی جاتی ہے انڈیا کی بات کریں تب بھی اور ادھر کنٹریز جو ہے تب بھی اس میں کیا ہوتا ہے لگ بک چار سے پانچ جنریشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے ایک سال کے اندر لیکن اس میں کمی کیا ہے کہ اس کی جو قوالیٹی ہوتی ہے اس ریسے کی جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو اس لیے کیا کرتے ہیں ہم اس kوالیٹی کو مینٹین کرنے کے لئے کیونکہ اس کی قوالیٹی جو ہے ایک تو ریسہ جو پرامت ہوگا وہ کیا ہوگا ٹکڑوں میں پرامت ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا پلس کیا ہے اس کی quality کم ہوتی ہے تو اس کو کیا ہے by wall time جو ریس ہوتی ہے اس کا ریسہ اچھا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ mix کر کے کیا بنایا جاتا ہے hybrids بنائی جاتے ہیں hybrids بنائی جاتے ہیں ان hybrids کو use لیتے ہیں آج کل بہت زیادہ use ہونے لگ گیا ان کا تو یہ جو hybrids ہوتے ہیں ان سے کیا ہے اتمنی quality کا ریسہ بنتا ہے پلس کیا ہے اس کے اندر ٹکڑے جو ہے وہ نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں اس لیے کیا ہے اس کو یوز لیا جاتا ہے تو سب سے پہلی تو یہ ہو گیا کہ سیلیکشن آف ریس پھر سیکنڈ ہے ریسیم کیٹ کا پالن ٹھیک ہے ریئرنگ جس کی بات ہم آلیڈی کر چکے ہیں ریئرنگ میں کیا ہوتا ہے وہی ان کو ایکس جو ہے کسی پرمانی سنسا سے لے کے پھر ان کو جو ہے جہاں پہ اس کو پالا جاتا ہے وہاں پہ ریئرنگ ٹرے کے اندر رکھا جاتا ہے پھر جب کوکون بننے والے ہوتے ہیں تب ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں کوکونیز کے اندر اس سے پہلے اس کو لیف وغیرہ فیڈ کرواتے ہیں اور جب کوکونیز میں کوکون بننے ہوتے ہیں تب اس کے منسپیس وغیرہ کا پورا دھیان رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو ہے ریلنگ کی پروسیس جو ہے وہ کی جاتی ہے یہ ہو گیا اس کے بعد تھرڈ جو ہے گرینیز جس کی ہم نے بات کی تھی یعنی کی وہ ستان جہاں پہ رکھے سلکورم کا پالن کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے گرینیز جیسے اپیری تھا نا جہاں پہ مدوق کر پالا جاتا ہے بیسے کیا ہے گرینیز جو ہے وہ ستان جہاں پہ رکھے سلکورم کا پروڈکشن کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے گرینیز تو اس کے اندر کیا ہے دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کیا ہے کسی خھلے ستان میں ہونا چاہیے خھلے ستان کا مطلب open environment میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہنے کا مطلب جہاں پہ کیا ہے ڈائریکٹ جو ہے ایر اور لائٹ کی پاسنگ ہو ایر اور لائٹ یعنی کی ہوا اور پرکاس کا ڈائریکٹ آواغمن ہو وہاں پہ ایسے استان پہ اس کو رکھے پالا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں ہے اس کے ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کی بات کریں تو وہ مینٹین رکھنا چاہیے ٹیمپریچر ہوتا ہے لگ بگ اس کا 23 to 26 دیگری سینٹیگریٹ یہ ٹیمپریچر پلس ستر سے اسی پرسنٹ جو ہے وہ ہیومیڈیٹی یہ اس کے لیے ایمپورٹنٹ ہے تو اتنا ٹیمپریچر ہمیں مینٹین کرکے رکھنا ہے اور اتنی ہیومیڈیٹی مینٹین کرکے رکھنی ہے اس استان پہ ٹھیک ہے تاکہ ان کو آسانی سے پالا جاتے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے باقی اس کے اندر کچھ خاص نہیں ہے چیزیں میں نے آپ کو بتائی دی جو جو ایکیوبمنٹس کام آنے ہیں اس کے ساتھ ہیٹر اور کولر کی ہم بات کر رہے تھے وہ یہاں پہ کام آتے ہیں اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اوکے آج کے لیے اتنا ہی باقی ہم بات کریں گے نیکسٹ کلاس کے اندر تھینکیو